اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی اللمی وعلى آلہ و بارک وسلم تسلیمہ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد سامین محترم اسلامک سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اسلامک سٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن نبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بہ آسانی مل سکیں سامین محترم آج ہم نے جو آپ کو وظیفہ بتانا ہے یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے جس کے کرنے سے آپ کی تمام تر حاجات پوری ہو جائیں گی اور ایک ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی حاجات کو پورا فرما دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے آپ کو راضی کرنے کے طریقے بھی بتائے ہیں نماز ان میں سے بہت بڑا طریقہ ہے حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت عمر پیش آتا تو نماز کی طرف فوراں متوجہ ہوتے نماز اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے اس لیے ہر پریشانی کے وقت میں ادھر متوجہ ہونا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا ہے اور جب رحمتِ الہی مسائد و مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کی بھی کوئی مجال نہیں کے باقی رہے بہت سے روایتوں میں مختلف طور سے مضمون وارد ہوا ہے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہر قدم پر حضور کا اتباع فرمانے والے ہیں ان کے حالات میں بھی یہ چیز نکل کی گئی ہے حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ جب آندھی چلتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراں مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور جب تک آندھی بند نہ ہو جاتی مسجد سے نہ نکلتے اس طرح جب صورت یا چاند گرہن ہو جاتا تو حضور فوراں نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکل کرتے ہیں کہ پہلے انبیاء کا بھی یہی معمول تھا کہ ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں تھے راستے میں اطلاع ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا اونٹ سے اترے دو رکعت نماز پڑھی پھر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا اور پھر فرمایا کہ ہم نے وہ کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اور قرآن پاک کی آیت وَسْتَعِينُ وَسْبْرِ وَسْوَلَا تِلَاوَتْ کی ایک اور قصہ اسی قسم کا نکل کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ان کے بھائی قسم کی انتقال کی خبر ملی راستے سے ایک طرف گھو کر اونٹ سے اترے دو رکعت نماز پڑھی اور اتحیات میں بہت دیر دعائیں پڑھتے رہے اس کے بعد اٹھے اور اونٹ پر سوار ہوئے اور قرآن پاک کی آیت وَسْتَعِينُ بِسْبْرِ وَسْسَلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشْعِينَ تلاوت فرمائی اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ بے شک وہ نماز دشوار ہے مگر جن کے دلوں میں خوشی ہے خوشو ہے ان پر کوئی دشوار نہیں خوشو کا بیان تیسرے باب میں مصفل بیان کیا گیا ہے تو یہاں سے جو بنیادی بات ہمیں سمجھ لگتی ہے وہ یہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی بھی پریشانی ہوا کرتی تھی تو وہ نماز سے رجوع فرمایا کرتے تھے تو ہم ان کے امتی ہیں تو ہمیں بھی اپنی ہر پریشانی میں نماز سے رجوع فرمانا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی شخص کو ضرورت پیش آئی گئی ہے حاجت پیش آئی ہے تو سورة النمل ایک ہفتہ کے لیے روزانہ ایک بار باوضو پڑھ لیا کرے انشاء اللہ تعالیٰ العزیز اس کی تمام تر حاجات پوری ہوں گی آپ کی حاجات بلکل ٹھیک ہوں اور اس طرح کی نہ ہو کہ کسی دوسرے کو ذاتی طور پر اس سے نقصان پہنچے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ